ایک سمیہ کی بات ہے میں بہت پریسان تھا گردس میں ستارے تے قسمت پر حیران تھا میں جوزی جی کے پاس آیا میں نے دروازہ خٹ کٹایا جوزی جی کا نوکر بہار آیا میں نے کہا جوزی جی ملنا ہے بھائی بھولا ابھی نہیں مل پاؤ گے میں نے کہا کیوں نہیں مل پائیں گے وہ سبیسہ ہی بانگ چھان کے اپنے بابستہ کا پتہ نکال لے ہیں پہلے اپنا مل جائے پھر کسی اور کا بتائیں گے پہلے اپنا مل جائے پھر کسی اور کا بتائیں گے میں نے اس کو دس کا نوٹ ٹکایا سیدھا جوزی جی کے پاس آیا میں نے کہا جوزی جی بہت پریسان ہوں کچھ بتائیے جوزی بولے ایک کیا من روے فیس لائیے میں نے ان کو ایک کیا من کی جگہ سوکا نوٹ تھوایا خود ہو کر انہوں نے حال بتایا جب سکل پچھ میں سام پچھ آئے گا تمہارا بیبا ہو جائے گا جب سکل پچھ میں سنی پچھ آئے گا تم کو پتر لاپ کرائے گا جب سنی پچھ میں لچمی پچھ گھ جائے گا تم کو پچاس ہیار کی لوٹری کھلوائے گا تین سال بعد بیسہ ہی ہوا پھر میں جوزی جی کے پاس آیا پھر درباجہ کھٹ کھٹ آیا پھر نوکر واہر آیا میں نے کہا جوزی جی اب تک تو سب ٹھیک ہوا ہے آگے کیا ہوگا یہ بتائیے جوزی بولے تمہارے پچاس ہیار کی لوٹری کھلی ہے پچھ یار دل لائیے میں نے کہا اتنی بڑی رقم میں نہیں دے پاؤں گا جو سی بولے نہیں دے پائے گا تو اس کا پھل پائے گا اس مہینے میں تیری قسمت پھوٹ جائے گی اگلی کتیس تاریخ کو تیری ایک ٹانگ ڈوٹ جائے گی میں سیدھا ہسپتہ لائیا میں ڈاکٹر سے بولا میرا ایک بیر ریزرب کر دی لیے ڈاکٹر بولا ابھی تو ٹھیک ہو پھر کس لیے میں نے کہا ابھی تو ٹھیک ہو گی کتیس کو ٹوٹے گی ڈاکٹر بولا ابھی تو ٹھیک ہو گی کتیس کو ٹوٹے گی ٹھیک بیڈ ریزرب کروا گے اپنے گھر پہ آیا پندرہ تاریخ کو فون آیا فون میں سے آواز آئی ٹوٹی میں نے کہا نہیں ٹوٹی جو سی بولے تڑوالو نا بھائی جراسی ٹانگ کے لیے جوتس کا آپ مان کر رہے ہو کائے کو حیران پندرہ تاریخ کو فون آیا فون میں سے آواز آئی ٹوٹی میں نے کہا نہیں ٹوٹی جو سی بولے تڑوالو نا بھائی جراسی ٹانگ کے لیے جوتس کا آپ مان کر رہے ہو کائے کو حیران کر رہے ہو ٹھیک 31 تاریخ کو سام کو پھر فون آیا میں نے فون اٹھایا فون میں سے آواز آئی ٹوٹی میں نے کہا نہیں ٹوٹی جو سی بولے یہ بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو میں نے کہاں پان کی دکان پہ جا رہا ہوں بولے پان کی دکان پہ ہی ملنا اسکوٹر لے کے آ رہا ہوں جو سی بولے پان کی دکان پہ ہی ملنا میں اسکوٹر لے کے آ رہا ہوں جوسی نے اسکوٹر میری طرف مارا بیچ میں آگیا ایک کھٹارہ کھٹارے کے بیچ میں آتے ہی پراکرتی کی قسمت ٹھوٹ گئی میں تو صحیح سلامت رہا جوسی جی کی ٹانگ میں تو صحیح سلامت رہا جوسی جی کی ٹانگ ٹوٹ گئی میں نے جوسی جی کو اسی بیٹ پر ایڈمٹ کر آیا پھر ان کا حال پوچھنے آیا تو انہوں نے بتایا اس دن بھانگ میں اتنی چڑھا گیا کنڈلی اپنی دیکھ ریا تھا ایک یار کو سست دیکھ کر میری قوطہ میں آسانی سے جس جگہ میں کہتا ہوں اس جگہ پہنچ جاتا ہے آدمی ایک یار کو سست دیکھ کر یار دوسرا بولا کیوں مر جایا چہرہ تیرہ بھید نہیں کچھ کھولا پہلے والا بولا بھئی بھیس ہو گئی میری دودھ دس کلو دیتی تھی بند ہو گئی ڈیری یار یار سے بولا ہس کر سلے میرے یار جا کر پیپر میں نکلوا دے 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 استحار بولا استحار سے من کو میرے ملے گی نہیں سانتی کیسے پڑھے گی بھینس پیپر پڑھنا نہیں جانتی کیسے پڑھے گی بھینس پیپر پڑھنا نہیں جانتی میں نے کہا تھانے جا ریپورٹ لکھا تیرے پورے ہوں گے را دے بھینس کا مالک اپنی جگہ آجم خالق بادے میری ایک عادت ہے میں جب کبھی بس میں جاؤں تو سائٹ میں جو بگیاپن ہوتے ہیں میں ان کو پڑھتا ہوا چلتا ہوں دیکھئے مجھے لیجئے بڑا کیسی ببستہ بن جاتی ہے ان کو سن کے دیکھئے بگیاپن پڑھتا ہوا جاتا ہوں میں بس میں کھڑکی والی سیٹ پکڑتا ہوں ہمیسا تو بس جا رہی ہے میں بیٹھا ہوا ہوں پڑھتے ہوا جا رہا ہوں یہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا ایک جگہ لکھا ہوا تھا بیٹی پڑھائیں بیٹی بچائیں ایک لائن پڑھی انچہ ہے گرب سے چھٹکا رہا پائیں پڑھے گا انڈیا تبھی تو پڑھے گا انڈیا ایک جگہ لکھا تھا اصلی کام سوطر کی کتابیں ہاں اپلبد ہیں بس تھوڑی سے آگے بڑی صاحب ہم نے ایک خبر اور پڑھی جس میں لکھا تھا بینا لائیں بینا بتائیں سراب چھڑوائیں جرور آگے ایک لائن پڑھی دیسی سراب کا ٹھکا تیس میٹر دوب پڑھے گا انڈیا تبھی تو پڑھے گا انڈیا ایک جگہ لکھا تھا خوبصورتی بڑھائیں آگے لکھا تھا سہنا یوائی چپل موٹا پے سے پریسان آگے لکھا تھا آسان قسطوں میں جیک دوارہ اٹھوائیں لینٹ سچتا کا رکھے دھیان اتنا پڑھتے ہی بس ایک جگہ رکھ گئی چالیس لوگوں کی بھیڑ ایک ہی جگہ پھری ہونے لگی اس سے سوچ بھارت میں ایک کیلو ٹھک گئی سوچتا کا رکھے دھیان سوچ بھارت ہے سرکار کی پراتمکتہ ہے سوچ بھارت اویان اتنا پڑھتے ہی بس ایک جگہ رکھ گئی چالیس لوگوں کی بھیڑ ایک ہی جگہ پھری ہونے لگی جس سے سوچ بھارت میں ایک کیلو ٹھک گئی اتنے سارے بگیاپن پڑھنے کے بعد ہمارے ایک ہی بات سمجھ میں آئی سریمان ہر سمسیہ کا سرکار کے پاس نہیں ہے نیدان ہمیں اپنی سمسیہوں کو خود ہی سلجانا ہوگا بسرتے چھوڑ کے اپنے سوارت کو تب ہی تو ہم بسوگرو بنا پائیں گے اپنے بھارت کو تب ہی تو ہم بسوگرو بنا پائیں گے موسیقی